السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو آئی کے اندر یا کسی بھی گلف کنٹری کے اندر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کپنی بری ہوتی ہے اور بڑی کپنی جو ہوتی ہے صرف وہی اچھی ہوتی ہے چھوٹی کپنیوں کے اندر ظلم ہوتا ہے بڑی کپنیوں کے اندر آدمی کو فائدہ ملتا ہے وہاں پر تمام سہولتیں ملتی ہیں تو یہ چیزیں میں نے تمام ایک ویڈیو میں دونوں کپنیوں کو کمپیر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ابھی آپ کا خود مائنڈ ہے کہ آپ کو کون سی کپنی پسند ہے کیا چھوٹی کپنی بری ہوتی ہے یا بڑی کپنی واقعہ صحیح ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے تو یہ چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور صاف میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک نیکس ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کپنی جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اگر لیل سی نہیں ہوتا تو کیا وہ کپنی چھوٹی ہوتی ہے لیل سی لگانے کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے اور آپ خود اس کے بعد ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کو واقعی کیا چھوٹی کپنی میں نہیں آنا چاہیے صرف بڑی کپنی میں ہی کام کے لیے آنا چاہیے اگر دوستو آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس میں تمام چیزیں کلیر ہو سکیں اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس بارے میں صاف ہو سکیں اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے آئی کی ویڈیو دوستو اسی سے ریلیٹڈ ہے آئی کی ویڈیو میں آگے کے ایک سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ابھی تک اگر آپ نے میرے شیئر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو اینیول کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن کو لازم پریس کریں تاکہ میرے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو پہنچے رہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں تمام ڈیٹیل آپ کو بتا چکا تھا کہ ہوا ہی کے اندر چھوٹی کپنی بڑی کپنی کیا ہوتی ہے چھوٹی کپنیوں میں کھانا جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا ہوتا ہے اور بڑی کپنیاں زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں جن کی میس ہوتی ہے تو میس میں اتنا زیادہ کھانا اچھا نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہاں پر چھوٹی کپنیوں کو میں نے فرقیت دی تھی اور ساتھ میں میں نے سیلری کے بارے میں بتایا تھا کہ ابھی کوئی بھی کپنی جو ہے وہ اتنا لمبے عرصے تک آپ کی سیلری نہیں روک سکتی ابھی یو آئی کے اندر قانون کچھ ایسے بن چکے ہیں تو دوستو میں ابھی آپ کو آئی کی ویڈیو میں لیل سی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بہت ساری کپنی ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ لیل سی لے کر ہوتا ہے کچھ ٹریڈنگ لے کر ہوتی ہے ساتھ میں لیل سی لے کر ہوتا ہے اس میں زیادہ آدمی کے گنجائش ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ پرانے ہیں یو آئی کے اندر یا سعودیہ کے اندر یا کسی بھی گلف کنٹری کے اندر تو ان کو معلوم ہوگا کہ اگر جو بھی کپنی کا آنر ہوتا ہے جو کپنی کا عرباب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دوستو وہ کسی بھی اگر دوسری کنٹری کا ہے یعنی انڈیا اور پاکستان بنگلدیش نیپال یا کسی بھی بار کنٹری سے چاہے کسی یورپ کی کنٹری سے بھی آ کر جرمنی انگلینڈ یو ایس اے یا کسی بھی دوستو ایسی دوسری کنٹری سے بھی آتا ہے وہ اگر یہاں پر اپنی کپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لازم یہاں پر ایک یہاں پر جو نیشنل آدمی ہوگا یہاں کا جو مواتن ہوگا جو عربی ہوگا اس کی کفالت لینے پڑے گی کفالت لینے کا دوستو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے خود جو کپنی کی اونر ہوں گی ان کو خود ایک پہلے عرباب پکڑنا پڑے گا ایک کفیل پکڑنا پڑے گا وہ کسی لیے ہوتا ہے دوستو وہ ایک ذمہ دار کے طور پر ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو بھی آدمی یہاں پر دوسری کنٹری کے آ کر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لازم ایک کفالت کے لیے آدمی پکڑنا پڑتا ہے جو کہ یہاں کا نیشنل ہوتا ہے اس کو وہ عربی جو ہوتا ہے اس کو پارٹنر میں ساتھ میں پارٹنر کے طور پر رکھنا پڑتا ہے اور یہ پارٹنر زیادہ تر دوستو جو ہوتے ہیں وہ 55-45% کے ہوتے ہیں کہ جو کپنی کا آنر ہوتا ہے جو بناتا ہے اس کا 55% ہوتا ہے اور جو 45% ہوتا ہے وہ جو کفیل ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر عربی جو UI کے اندر ہیں وہ یہ چیز نہیں لیتے وہ صرف ایسا پیپر کے ورک کے طور پر بنتے ہیں 55-45 کے لیکن حقیقت میں وہ پیسے کچھ نہیں لیتے اور جو آدمی ایسی کفالت کے طور پر رکھتا ہے اور اس کے کپنی کے ساتھ پھر LLC لگا ہوتا ہے یعنی یہ کپنی جو ہے یہ شراکتدار کے طور پر ہے اس کے ساتھ عربی کفیل ہے تو ایسی صورت میں دوستو LLC لگ جاتا ہے LLC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کپنی بنا رہے آنر ہے وہ بغیر جو اس کا کفیل ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے کپنی کو کوئی بھی چیک آئے گا کوئی پیسے آئیں گے تو کوئی بینک اس کا اپنا اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ جو دوسری کنٹری کا عرباب ہوتا ہے وہ خود اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے خود اپنے نام کے اوپر وہ گاڑیا اپنی ریجسٹر کروا سکتا ہے سب کچھ وہ کروا سکتا ہے تو اس لیے اس کپنی کے ساتھ LLC لکھا ہوتا ہے LLC کے مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کپنی کا دوسری کنٹری سے آ کر کپنی بنا رہا ہے اس کو اختیار حاصل ہو جاتے ہیں شراکت لے کر وہ ساتھ میں اس چیز کا اختیار لے لیتا ہے کہ میں عربی کو ساتھ میں شراکتدار بنا کر ہوتا تمام چیزوں کو کنٹرول کروں گا تو ایسی صورت میں اگر اس کو کوئی چیک آتا ہے یا کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو وہ خود اپنے نام کے اوپر لے سکتے ہیں اپنے بینک کے اندر وہ چیک مانگوا سکتے ہیں یا دوستو اپنے نام کے اوپر وہ گاڑی یا کوپنی کے نام کے اوپر وہ گاڑی لے سکتے ہیں اس میں ان کو عربی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے بعد دوستو جو دوسری کے سمیہ وہ ایک چھوٹی کپنی کی کی سمیہ جس کے ساتھ ایل ایل سی نہیں لگتا وہ ہوتا یوں ہے کہ ایک آدمی جو کسی بھی دوسری کنٹری سے آ کر یہاں پر ایک چھوٹی کپنی بناتا ہے چھوٹی کپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریک کوئی بڑا کام نہیں لیتا کوئی بیلڈنگ نہیں لیتا کوئی ویلہ نہیں لیتا لیکن وہ لائسس بنا کر کپنیز کے اندر جو یہاں پر کپنی بڑی اور بڑی کپنی جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ایز سب کنٹرکٹر کام لیتے ہیں اور اپنے آدمی اس کپنی کے اندر کام کے لیے لگا دیتے ہیں تو ان کو چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ کپنی اتنی بڑی نہیں ہے آدمی اتنے زیادہ نہیں ہے زیادہ گھاریوں کے ضرورت نہیں ہے جو پیسے آئیں گے وہ مجھے ڈریکٹ آئیں گے یا پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اربی ان کے کفالت کرتا ہے اسی کے اوپر اسی کے نام کے اوپر وہ لائسس بنا دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو چونکہ ان کی جو شراکتداری ہوتی ہے جو پارٹنر شیپ ہوتی ہے وہ چونکہ صرف اربی کے اوپر ہوتی ہے اربی کے پاس ہی ان کے پیسے جاتے ہیں پھر اربی خود ہی ان کو جو کام لہتے ہیں ان کے پیسے دے دیتے ہیں یا اربی ان کو خود اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ کام جدر بھی باہر لیتے ہیں وہ خود ہی وہاں سے ڈیل کر کے خود ہی وہ پیسے لے خود ہی اپنی مزدوری کرے اور وہ سال کا کچھ مختصت کر دیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد مجھے اتنے پیسے دینے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں دوستو جو اس کپنی کا لائسس ہوگا اس کے ساتھ بھی LLC نہیں لگایا جائے گا کیونکہ اس کپنی کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہوگی یہ ڈریک اربی کے نام کے اوپر ہوگی چاہے نام وہ خود آدمی اپنی پسند سے چوز کرے یا ان کا جو اربی کفیل ہوتا ہے جو اربی ارواب ہوتا ہے اس کے نام کے اوپر اس کے مرضی کے اوپر رکھیں وہ پھر دونوں مل کر یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں دوستو اس کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہوتی بلکہ ڈریک جو ہوتا ہے وہ جو اربی جو مواتن ہوتا ہے اس سے ہو کر تمام کام وہ اس کی مرضی کے اوپر اس آدمی کو جو منٹینس کے کپنی بنائے گا جو ریپیرنگ کی کپنی بنائے گا اس میں اس کو اربی کی مرضی سے کام کرنے پڑیں گے تو ایسی صورت میں دوستو یہ ایک چھوٹی کپنی ہوتی ہے اس لیے اس کے ساتھ LLC نہیں ہوتا LLC کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہوتی ڈریک اربی ہی اس تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے آگے جو اربی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن کیونکہ پارٹنرشپ نہیں ہوتی چھوٹی کپنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو لائسس ہوتا ہے اس کے فیس بھی تھوڑی کام ہوتی ہے دوسری لائسس سے جس کے ساتھ LLC لگایا جاتا ہے اس کے بعد دوستو جو تیسری کے سمیں اس کپنی جو بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ LLC نہیں ہوتا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے دوستو کہ مان لیجی کہ یہاں پر ایک اربی ہے یہاں پر یو ای کے اندر یا کسی بھی گلک کنٹری کے اندر اس کی نیشنلٹی اسی کنٹری کی ہے دوستو جو مواتن ہوگا جو اربی اسی کنٹری کا ہوگا وہ چونکہ ساتھ میں کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کو کسی بار کے آدمی کو یا کسی اندر کے آدمی کو ساتھ میں وہ پارٹنر میں نہیں رکھے گا پارٹنرشپ کے طور پر اس کو ساتھ میں شامل نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بھی دوستو اس کو ساتھ میں LLC اس کے لائسس کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی آونر ہے خود ہی وہ کفیل ہے خود کے پارٹنرشپ نہیں ہوتی چھوٹی کپنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا جو لائسس ہوتا ہے اس کے فیس بھی تھوڑی کام ہوتی ہے دوسری لائسیس سے جس کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کے بعد دوستو جو تیسری کے سمیں اس کپنی جو بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ لیل سی نہیں ہوتا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے دوستو کہ مان لیجی کہ یہاں پر ایک ارپی ہے یہاں پر یو ای کے اندر یا کسی بھی گلف کنٹری کے اندر اس کی نیشنیلٹی اسی کنٹریز کی ہے دوستو جو مواتن ہوگا جو ارپی اسی کنٹری کا ہوگا وہ چونکہ ساتھ میں کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی کو کسی بار کے آدمی کو یا کسی اندر کے آدمی کو ساتھ میں وہ پارٹنر میں نہیں رکھے گا پارٹنرشپ کے طور پر اس کو ساتھ میں شامل نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں بھی دوستو اس کو ساتھ میں لائسیس کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ہی اونر ہے خود ہی وہ کفیل ہے خود ہی وہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے تو اس لیے جو بھی چیزیں وہ لیں گا وہ خود لے سکتا ہے اپنی ذمہ داری کی اوپر لے سکتا ہے اپنی کپنی کی ضرورات کے لیے جتنی چیزیں اس کو ضرورت ہیں وہ خود لے سکتا ہے اپنی ذمہ داری کی اوپر لے سکتا ہے چونکہ وہ خود مواطن ہے خود اس کے پاس پاور ہے تو یہاں پر گورنمنٹ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں دوستو اس کو بھی ساتھ میں لیل سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو کپنی ہوئی گی اس کا چاہے وہ کپنی دوستو ایک لاکھ آدمی کے اوپر بھی مشتمل ہے اس کو ساتھ میں لگانا نہیں پڑے گا تو دوستو یہ تھی باتیں کہ لالسی اور بغیر لالسی کے کپنی کیا ہوتی ہیں بڑی کپنی بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ لالسی نہیں ہوتا اور بڑی کپنی ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو لالسی اگر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کپنی کا جو عرباب ہے جو فرنٹ کے اوپر ہے وہ کسی دوسری کنٹری کا ہے اور اس کے بیک میں اس کا جو کفیل ہے وہ عربی ہے اور اگر لالسی نہیں لگا ہوا بڑی کپنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کپنی کا جو عرباب ہے وہ یہاں کا مواطن ہے یہاں کا نیشنل ہے اور اگر دوستو کپنی چھوٹی ہے ساتھ میں لالسی نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی کپنی ہے اور جو آدمی ہے جو عرباب ہے اس نے تمام اختیارات عربی کو دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ تو اس نے کوئی پارٹنرشپ نہیں کی ہوئی ہوتی تو آج کی ویڈیو جو تھی آپ کو تمام وزات سمجھ آگئی ہوتی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ